جس کار دے وچہ اگر کوئی بچہ آمین ہے دا اپنے آس آٹھ ہزار یا لاتھ روپیہ کماندہ ہے تو اڈا کیا ہے آلے کے او دے کار دے انہوں کہیں کہ اچھا شوک نہیں جس شوک تو پیسے کمارے آئے جڑا کام آپ نہیں کرنا اسی دوجہ نوی چاہنے آئے کہ اے بھی نہ کریں ایسی بات ہے اسی ڈی موٹیویٹ روکا نو پے کرنے آئے دوزار پیچھے اپنا لاتھ روپیہ ضائع کردے شکین نے فینسی برڈاں دے انہوں نے جرمن تو بہت زیادہ مرگ مگوایا ہے اگر سو فیصد مرگ باروں آئے نہیں نا تے اسی پرسنٹ برمہ مگوایا ہے انہوں نے بہت زیادہ ڈیفرنٹ بریڈاں ہیں جنہوں نے انہوں لوگ اچھا نہیں سمجھتے جبکہ اس طرح دی کوئی گال نہیں آئے اچھا انسان دا اپنا کردار ہے اگر انسان اچھا ہے تو شوک ہی اچھا کرے گا عمران بھائی جس بندے نو پرندے دی سمجھ نہیں دیکھو جی جڑا نیا بندے جنہوں نے ہی پتا ہے تے کسے بھی بزنس دا رول ہے کہ کسے بھی کام کرنے تو پہلا انہوں جاننا بہت ضروری ہے اس ظاہر ہے کسے دے کلو انفرمیشن لوے گا کوئی ریسرچ کرے گا تو انہوں پتا چلے گا تو ویسے کوئی ایڈا مشکل بھی کام نہیں کوئی انجینئرنگ تے نہیں ہے تو انہوں کسے پڑھائی دی ضرورت ہے اے تے ساڑھے روز مرا چیزیں جنیاں سی ویہنے ہیں ایڈا مشکل کام نہیں ہے ابھی اگر کوئی بندہ کرنا چاہے یا سینا چاہے تو انہوں بہت تھوڑا جا وقت درکار ہے اگر کوئی محلس بندہ ہے تو انہوں اچھا مشورہ دے گا اگر انہوں خود نالج نہیں ہے تو کسے پوچھ بھی سکدا ہوئے مشورہ لے سکدا کوئی ایڈا مشکل کام نہیں ہے انہوں سینا ہے انہوں کرنا اے عام نارمل تسی ویکھیا ہوئی دا پہلے آج تو تری سال چاری سال تسی پیچھے چلے جاؤ تے پرانیاں جڑیاں ساڑیاں ماما پہنانے ہاتون نے انہوں کا آردے ویچ مرگی رکھی ہوں دے گیا مرگی ہوں دے گیا مرگی ہوں دے گیا ساڑا انہوں کا آردے ویچی ہوں مرگی انہوں نے تے انہوں نے مرگی بٹھا دے گیا وہ بچے کر دی سی تو اتھے کار رہے ویڈے ویچی انہوں نے آٹھا پو رکھا کے پال جانا ہے کہ اگلے سال باتے ہونا چار پانچ چھ مرگیاں تیار ہو جنگی آسانتیوں کا آردے دیسی ہی انڈے کھان دے گا ایک کوئی ایڈا مشکل کام نہیں ہے امران بھائی اگر تو کرنا چاہتے ٹھیک ہو گیا اچھا امران بھائی میں تاڑے پیچھے دے گیاں بیکٹا ایڈ دے گیاں کیج نا تُوزی ایڈا کیج سائز رکھی ہے میں تیڑے بریڈنگ کیج بنائے جنہ چھے بھائی تین دا میرا سائز ہے نا دا چھے فٹ ایڈا دی لیندھ ہے تین فٹ ایڈی ورث ہے چڑھائیئے چھے فٹ لمبائی ہے تین فٹ چڑھائیئے سڑ تین فٹ ایڈی میں آلٹر ہائیئے تاکہ گرمی دے بیچے انہیں کھوڑے بہت زیادہ ایٹنگ داؤں ہیں پھر دوسرا انہ دا یعنی کہ اوادہ سسٹم ہے اوادہ کھوڑے نے گرمیاں دے بیچے کوئی پریشانی نہیں اتروایز گرمیاں دے بیچے سلے ریت یعنی کہ کھوڑیاں دے بیچوں نہیں تو انہوں پانی دا آکے ذرا نرم گلیاں بھی کار دے دیا تاکہ برڈ نو گرمی نہ لگے یا تو اڈا برڈ گرمی نہ لگ سپائر نہ ہوگی اکثر ہے دوست اس بزنس کے چاہ کے سب دو پہلے فائدہ دیکھ دیں اس تو بعد نقصان اس دنگی نقصان کتنے فیصد ہیں بہت اچھا سوال ہے جی فران بھائی تو اڈا اور بڑی انفارمیشن نال یعنی کے تعلق رہ رہا ہے اس سوال ایک کاربار دا حصول ہے کہ اوڈے فائدہ تو پہلا اوڈے نقصانات دیکھے جانے اور اے دے نقصانات کینے برڈ بھی ویکسین بہت ضروری ہے کہ جیڑا برڈ تسی خریدیا ہوئے وہ ویکسینیٹڈ ہے یا اگر ویکسینیٹ نہیں تو تساں ویکسین کرواہی ہے اور بڑے تھوڑے جو پیسے آنچہ فام دی ویکسین ہو جاندی ہے اے دے واسطے کوئی بہت لمبا چھوڑا حرچہ نہیں اگر تسی خود ویکسین بھی سکھ رہا ہو تو وہ بڑی آسان ہے اگر تسی پراپر ڈاکٹر کو لوں بھی ویکسین کروانا چاہو وہ بھی بہت تھوڑا جائے حرچہ ہوئے میں تو انہوں نے ایک چھوٹی جی مثال دینا کہ میرے فام دی ایس ایم سو سوا سو برڈ اور میرے فام دی اگر پوری ویکسین میں ڈاکٹر نو بلا کے او دی تیس چارجز دے کے بھی میں ساری ویکسین کروانا گا کہ میرے فام دی پانچ اکزار پیہ حرچہ ہے اور اگر یہ تسی ہر تین مینے بعد اے دو رالوں کے ویکسین کے تو اڈے پرندے نہیں ضائع ہونے گے اور اگر تسی لاکھر پیدا ایک پیر حرید دی ہوتا ہے تسی انہوں پانچ ازار دی یا دوزار دی ویکسین نہیں کروان دے تو تسی دوزار پیچھے اپنا لاکھر پیہ ضائع کر لو امران بھائی کتنی انویسمنٹ دے نال ایک کام شروع کیتا جا سکتے ہیں دیکھو جی انویسمنٹ دے ہر بندے نے اپنے مطابق انو پتا ہے کہ میرا دائرہ کی ہے میرے کلے کنی گنجائش ہے میں او دے مطابق انویسمنٹ اگر کوئی وڈا پیر نہیں ہرید سکتا کہ او چھوٹے بڑھن خرید دوے انو میکسیمم داس دار چھو پندرہ دار چھوٹے جیڑے چوزے نے دیڑھ ماہ دا دو ماہ دا او پیر میر جائے گا اگر او زیادہ بڈا پیر نہیں ہرید سکتا او دے کوئی جائش نہیں ہے تو چھوٹے تو شروع کر لے تھوڑا وقت زیادہ لگے گا لیکن او بھی اپنا بزنس کر سکتا فارمر زیادہ امپورٹ کار رہے ہیں سٹارٹنگ دے وچ جیڑے نا او تھائی برڈ سب تو پہلے پاکستان دے وچ تھائی لینڈ دے برڈ آیا تھائی مرگی آئے سٹارٹنگ دے وچ لیکن تا وقت چینج ہونے دے نال نال او دے تو بعد جیڑے لوگ صرف شکین نے فینسی برڈا دے انہاں نے جرمن تو بہت زیادہ مرگ مگوایا امپورٹ کروایا پاکستان دے وچ اور لوگانے او لوگ نے جیڑے صرف مرگ رہنے دے شکین نے انہاں دا فائٹنگ دے نال لڑائی دے نال کوئی تعلق نہیں ہے انہاں صرف خوبصورتی باستے مرگ اپنے کار رکھیا شوک بھی آتے تک لیکن آج ہی چڑھا ہوں ٹائم پہ جانتا ہے آج برما رہا بہت زیادہ مرگ دے رہا ہوئے وہ پاکستان چے امپورٹ ہو رہے پچھلے سال تو لیا کہ ان تک یعنی کہ اگر سو فیصد مرگ باروں آئے نہیں نا اسی پرسنٹ برما دے مرگ آئے نہیں برمی آئے نا بی پرسنٹ تھائی مرگ آئے نہیں وہ بھی کراس دے وچ آئے نہیں کیونکہ تھائی لائنڈ سے کوئی ایک برید تے نہیں ہے انہاں دی انہاں کو بہت زیادہ ڈیفرنٹ بریدہ نے جنہاں دے فائٹنگ سٹائل بہت زیادہ اچھے نہیں انہاں چاپکوئے مرگ بڑے اچھے نہیں انہاں دے بینک مرگ بڑے اچھے نہیں ٹھیک ہے تھائیاں دے نیک لاکر سوپر نیک لاکر جڑے انہاں نے مرگ نہیں وہ بہت شاندار نہیں وہ بھی انہاں برمیاں دے نالکراس کروا کے پاکستان کیونکہ اسی جو ویہنے آ وہ دے پچھے اسی دو اڑڑا آ دینا ہی ساڑھی نیچر فتر ہے تو پاکستانی آ دی کسی ایک انہیں مگایا ہے اسی پچھے دو اڑڑا آ دیتی ہے اس سارے بندے فرود سے چکر چھے آج پاکستان دے ویچ صرف برمی مرگاں جڑا ہے اے دی ویلیو بہت زیادہ بھی بہت مزا ہے بہت تیز اوڑات دو سو بھی کیتی ہے لاس ویچ اسی کو پیغام دینا چاہو جی پیغام ہے یہ کہ اے مرگ بازی انہوں لوگ اچھا نہیں سمجھتے جب کہ اس طرح دی کوئی گال نہیں آیا اچھا انسان دا اپنا کردار ہے اگر انسان اچھا ہے تو شوق ہی اچھا کرے گا اگر انسان اچھا نہیں تو شوق ہی کدھی اچھا نہیں کر سکتا کسی بھی چیز ہی اچھائی برائی تو اڑھے اپنے نال منسلک ہے اے بلکل غلط نظریہ لوگ دا کہ لوگ دیکھو آج تسی سوشل میڈیا دا دور ہے تسی دیکھو گا سوشل میڈیا دوتے بلکل ینگ بچے چھوٹے چھوٹے بچے جنا دا شوق نال کوئی تعلق واسطہ نہیں او انہا اچھا بزنس کار رہے ہیں اس اس چیز نو لیا کے کہ جی دا شمار کونی ان جس کار دے وچ اگر کوئی بچہ اب نہیں ہے دا اپنے ساٹھ دا آریاں لاتھر پر کماندہ ہے تو اڑھا کیا ہے حال ہے کہ او دے کار دے انہوں کہنے کہ اچھا شوق نہیں جس شوق تو پیسے کمان رہے آوے ٹھیک ہے اے نظریہ ساڑھا پرانے حیالات نے کہ اسی جڑا کام آپ نہیں کرنا اسی دوجہ نو نہیں چاہنے آکے یہ بھی نہ کریں ٹھیک ہے جی ایسا بات ہے اسی ڈی موٹیویٹ لوکا نو پے کرنے آنے لیکن جبکہ بہت اچھا شوق ٹھیک ہو گئے امران بھائی بہت بہت شکریہ تو اپنا کیمتی ٹائم سان دیتا تو اڈا بھی بہت شکریہ امران بھائی کہ تسی اپنے کیمتی وقت کاٹ کے ساڑے کو لے آئے ہو تے سان رو پنا کیمتی ٹائم دیتا تو اڈا بہت بہت شکریہ